اگر میں آپ کا شکریہ ادا کروں تو اس سے زیادہ شاید کوئی بری بات نہیں ہوگی کیونکہ محبت کا جواب محبت ہوتا ہے شکریہ نہیں ہوگی میں اس مادر جردگاہ میں بہت زمانے بعد آیا ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک پروٹیسٹ میں آیا ہوں میں یہاں آپ کو سلام کرنے آیا ہوں میں یہاں بیٹیوں کو سلام کرنے آیا ہوں میں یہاں آپ نے ان نئی نسل کے دوستوں کو سلام کرنے آیا ہوں جن کے چہرے کے اوپر عظم موجود ہے کہ اس دیش کو بدل کر کے رکھتے ہیں میں اس مادر جردگاہ کے ٹیچرز کو سلام کرنے آیا ہوں جو آپ کے ساتھ کندے سے کندہ میرا کر کے کھڑے ہیں میں وہ سیمپلیز یونین کو سلام کرنے آیا ہوں جو آپ کے ساتھ پولے استحقان کے ساتھ کھڑی ہے میں پروفیسر عرفان حبیب کو سلام کرنے آیا ہوں جنہوں نے اسی درزگاہ کے ایک بھٹکے ہوئے طالبین ان کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کی آپ اس کا بھی نام جانتے ہیں میں اپنی بات ساہر لبیندی سے شروع کرنا چاہتا ہوں ظالم کی کوئی ذات نہ مذہب نہ کوئی قوم ظالم کی کوئی ذات نہ مذہب نہ کوئی قوم ظالم کے لگ پہ ذکر بھی ان کا گناہ ہے پھلتی نہیں ہے شاخصِ دبنِ زمین پر تاریخ چانگتی ہے زمانہ دباہ دوست اور سرکار میں پہنچنے کے بعد وہ کیا کریں گے ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو یہ دوہزار چودہ میں ہی تھا اور وہ سارے خدشات وہ سارے خوف آج ہمارے سامنے ہیں ملک کے سامنے بہت سارے لوگ بہ گئے تھے اور اس کی ایک وجہ بار بار یہ بتائی جا رہی تھی اور میرے کان پک گئے تھے یہ سنسن کے کہ نئی نسل صرف اور صرف آسانیاں آسائشیں چاہتی ہیں نئی نسل صرف اپنے سیل فون سے جڑی ہوئی ہے نئی نسل واتس اپ کی نسل ہے اسے ملک سے سماج سے گھر سے خاندان سے پڑھائی سے بغیرہ بغیرہ کوئی مطلب ہے آج میری نسل کے وہ لوگ جو یہ سب کچھ کہتے رہے ان کو آپ میں خلط ثابت کرتے ہیں اس ملک کا نوجوان جاگ رہا ہے اور صرف جاگ نہیں رہا ہے وہ جگا رہا ہے وہ جگا رہا ہے اس ملک کے ہماری نسل کے لوگوں کو وہ جگا رہا ہے اس ملک کی پولٹیکل پارٹیز یہ میری اپنی اس عمر میں پہلا ایسا مومنٹ ہے جس میں بچے پہلے اٹھے ہیں اور پولٹیکل پارٹیز کہیں پیچھے ان کے دورتی ہوگا ہم نے یہ کام پولٹیکل پارٹیز کو دے رکھا تھا کہ اس ملک کو چلائیں اس ملک میں اگر کوئی پولٹیکل پارٹی سمدیدان کی قسم کھا کر کے آئے اور سمدیدان میں یقین نہ رکھتی ہو اور وہ اس کو ایک ایک کر کے دیمک کی طرح سے چاٹنا شروع کر دے تو آپ کھڑے ہو جو سیکلر پارٹیز ہیں اور کہیں کہ وہ یہ نہیں ہونے دیں گے آپ کو ذمہ داری لیتھی کہ اس دیش کے اس خواب کو بچائیں گے جس کے لئے اشباب اللہ سے لکھ دیکھتے بلک سنگھ پکرے گربانی آگئے ہمارا کام سائنس پر نہ کام میں ایک سائنس چاندانا جو کچھ ہوں اچھا یا بڑا اس یونیورسٹی کی دین تھا یہی پر میری بچی زہن یہی پر میرے زہن کی نشم نماغن یہی پر میں نے سکلز حاصل کی میرا کام پولٹیکس کرنا نہیں تھا میرا کام پولٹ کے اوپر آ کر کے آپ کے بیچ میں بولنے کا نہیں تھا مجھے اس ملک میں کام پائیں ڈائریکشن کیوں جو انجینئرنگ کے بلدہ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ یہ فیڈ بیک کیوں آیا دوشتو آپ کا کام تھا میری نئی نسکی کا بیٹیوں کا بیتوں کا کام تھا کہ وہ پڑھائی کریں ایک دکاندار کا کام تھا کہ وہ دکان چلائے ایک وکیل کا کام تھا کہ وہ وکالت کریں لیکن جب جب ملک کے اوپر آفت آئے گی جب جب سمدھان کے اوپر آفت آئے گی تو ہم میں سے ہر ایک کو سبت پر ہونا بکا ہماری سب سو بڑی ذمت آئی یہ روگی کہ ہم اس سمدھان کو بچائیں اس ملک کو بچائیں اس خواب کو بچائیں جس خواب کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ہم سے پہلے قربانیاں دوشتو میں اپنے بیٹیوں کو سلام کرنے آیا ہوں کیونکہ آپ نے اس میں ایک بہت بڑا فرق اٹھارہ سو ستاون ملک کی حدوں کے اندر ہوا ہے آپ کے اس ایڈیٹیشن میں سرحدت پار کر لیا دنیا کی ہر یونیورسٹی میں جس کا نام ہم نے سنا ہے ساؤڈ آفریکا سے لے کر کے یورپ تک اور جیتان سے لے کر کے امریکہ تک یونیورسٹیز آپ کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو گیا آپ کے ناروں کے اوپر اعتراض کیا گیا آپ کے گانوں کے اوپر اعتراض کیا گیا فیض کو جب گایا گیا تو اس کے اوپر ایک بڑا حملہ ہو گیا سمجھنے کی کوشش کیجئے فیض کی ایک ایسی نظر جو ابھی من اگانے جا رہی ہیں آپ کے سامنے اس نظر میں زیادہ سے زیادہ دیر سو الفاظ ہو گیا کیوں جنرل ہیا پریشان ہو جاتے ہیں پاکستان میں اور ہندوستان میں رسس پریشان ہو جاتی ہے ایک چھوٹی سی نظر سے کیوں آپ کے ناروں سے سکتہ کی کرسی ہلے لگتی ہیں وجہ بہت ساف ہے سکتہ کے پاس لاٹی گولی بم، ٹیر گیس یہ سب کچھ ہوتا ہے عام انسان کے پاس عام شہری کے پاس ایک سٹوڈنی کے پاس نارے ہوتے ہیں نظمیں ہوتی ہیں ہزلیں ہوتی ہیں ہماری آجاتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کے تکراؤں میں کوئی میچ نہیں ہے آپس میں لاٹی گولیوں کے سامنے کہاں نارے دیکھیں گے لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لاٹی گولی بم دھماکے صرف جسم تک محدود ہوتے ہیں ہمارے نارے ذہنوں پر سجد اس لئے جو خوبصورت نارے آپ لوگوں نے چار طرف لگا رکھیں اور لگتا ہے جو کچھ آپ کہا رہے ہیں اس ملک کے اندر اس نے اس ملک کی عوان کو اٹھنے کے لئے مجبور کر دیا کیونکہ آپ ذہنہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں صرف جسموں تک پہنچنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں دوستو اس ایجیٹیشن میں بہت ساری چیزیں پہلی بار ہوئیں ہسٹری میں پہلی بار جیسا ابھی ابو ذر نے کہا آپ اس ملک کی چار ہزار سال کی ہسٹری میں بیٹیاں اور بہنیں کبھی اتنی تعداد میں صرف پر نہیں یہ پہلی بار ہوا ہے آزادی کے دوران بھی اتنے لارج نمبر میں اور نے صرف پر نہیں تھی آج مجھے پک رہے ہیں آپ نے صرف پر گھٹی اور اپنی بات سے ہٹنے کے لئے تیار ہیں لاتھی گولیاں کھانے کے لئے تیار ہیں پر جنہیں یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ ان کی جگہ چار دیواری کے اندر ہے وہ سڑکو پر موجود ہیں اور ملک کے ہر کوئی میں دوستو باتنے کی پولٹکس باتنے کی سیاست راجنیتی اس کی اپنی حدیں ہوا کرتی موڈی اور امیت شاہ نے سوچا تھا کسی یہ لگائیں گے اور جو کچھ گربر نرسی لگانے سے آسام میں ہوئی ہے وہ سب کچھ دب جائے کیونکہ لگانے تو چلے تھے ڈیوائٹ کرنے کی پولٹکس میں یہ اصل میں انگریزوں کی ناجائز اولادیں یہ جو چھوٹ دیں ہیں ہم میں سے ہر ایک پڑھتا آیا ہے سنتا آیا ہے کہ انگریزوں نے یہ پولیسی اس ملک میں چلائی تھی یہ ہر کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے تو اگر آج کوئی ڈیوائٹ اور رون کی راجنیتی کر رہا ہے تو انہی کی چھوڑی ہوئی اولادیں انہوں نے یہ سوچا تھا کہ سب ڈیوائٹ ہو جائیں لیکن ان کی ذہن اتنے سکڑ چکے ہیں اتنے کمزور ہیں کہ انہی یہ اندازہ نہیں تھا کہ سب سے پہلے پسام ہی جل اٹھے انہوں نے سوچا تھا کہ یہ بنگال چیت لئے ہیں آسان کے فوراں بات بنگال میں آگا انہوں نے سوچا تھا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں یونیورسٹیز میں وہ خاموش رہے ہیں بھائی جو بھی بیٹے ہیں امرجنسی کے دوران اکیلی یونیورسٹی تھی جہاں سے تین ہزار سگنیچر اس وقت جبکہ کون سگنیچر کرنے ہی رہا تھا اس دیش کے اندر بھینکر ماہول تھا اس وقت اس یونیورسٹی سے تین ہزار سگنیچر بھینکر ماہول وہ چار گھنٹے کا اپریشن تھا اور اس چار گھنٹے میں ہم نے تین ہزار سگنیچرز اکھٹا کیے تھے اور پریزیڈن ٹنگ آف انڈیا کو بھیجے یہیں آپ پیٹے ہیں سرکوں کے اوپر تو یہ سمجھ لیجے کہ لوگ ضرور پریشان ہوں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ صرف انجینئر بنیں آپ صرف ڈاکٹر بنیں آپ صرف بکیل بن جائیں یا جو بھی کرنا چاہتے ہی کریں سوچنا بند کریں آپ کا ذہن نہ کھلے آپ شہری نہ بننے پائیں آپ صرف وہ بنیں جو وہ بنانا چاہتے ہیں لیکن جب آپ بھگت سنگھ کو پڑ چکے ہوتے ہیں اور وہ نالج آپ کی مردہ نالج ہوتی ہے صرف لکھنے کے لئے ہوتی ہے پاس کرنے کے لئے ہوتی ہے جب آپ صلق کے اوپر نکلتے ہیں تب بھگت سنگھ آپ کے بیچ میں زندہ ہوتا ہے اشتاک اللہ آپ کے بیچ میں زندہ ہوتا ہے یہ لوگ اس سے پڑتے ہیں اور اس لئے سب سے پہلے سب سے بڑا حملہ یونیورسٹیز پر آئے سمجھ لیجے کہ آگے آنے والے وقتوں میں یہ حملہ کہیں زیادہ تیز ہو ہماری نسل میں امرجنسی دیکھی ہے امرجنسی کو بھگتا ہے اور امرجنسی سے ٹکرائے دیں ابھی یا تک آپ کی لڑائی آسان رہیں یہ ایجوکیشن کا پروسس رکھنے مدی چاہے کتنے بھی احترازات آئیں آپ کی ایجوکیشن آج سڑک کے اوپر ہوئے لیجے ملک کو کہش بچانا ہے یہ ایجوکیشن آپ کو سکھائی کی کہ سامدھیگان کو کہش types بچانا ہے یہ ایجوکیشن آپ کو سکھائی گی کہ برابری کا cancel order یہ ایجوکیشن آپ کو سکھائی گی کہ جب لڑنا ہوگا اپنی روزی روٹی اور نوکل کے لیے جب آپ کس طرح سے اٹھ کے کھڑے ہوں گے ایک مٹھی بن کریں الگ الگ مٹھیوں میں بٹے ہوئے لوگ کبھی بھی ٹک نہیں سکتے جب ہم سب مل کے ایک مٹھی بنتے ہیں تب پھر تختورتاج ہرانے لگتے ہیں مجھے پورا یقین ہے اپنی نئی نسل کے اوپار میں ان کے ساتھ کبھی بھی اگری نہیں کرتا تھا جو لوگ کہتے تھے کہ نئی نسل جاگ نہیں رہی میں نے بار بار یہ کہا اور لکھا تھا کہ اس بار جب یہ لوٹ کے آئے ہیں تو ایک سال کے اندر اس ملک کے اندر نوجوان کسان اور مزدور اٹھیں گے ان کا احسان ہے کہ یہ سیئے ہیں لے آئے اور سارے ملک کے نوجوانوں کو اکھٹا کر دیا جس طرح 1857 میں ہندو اور مسلمان اور سکھ اور عیسائی کا فرق مٹ گیا تھا انہوں نے ایک جھٹکے میں یہ فرق ہمارے ملک میں مٹا دیا مہدی جی اور امیت شاہ ایک طرف تڑی پار اور دوسری طرف جھوٹ کا ایک امبار ایسے سارے لوگ لگاتار دنیا میں ریجیکٹ ہوتے رہے ہیں لیکن ہر بار جب کوئی مہدی کہیں اٹھا ہے ہر بار کہیں جب کوئی امیت شاہ اٹھا ہے تو اسے یہی لگائے کہ وہ خدا بند ہے لیکن ایسے خدا کئی بھی پنک نہیں پائے ہیں زیادہ دی پنک اور آپ لوگوں نے جو امید بنائی ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ زیادہ دیر پنک نہیں سکتے ان کو جسٹری کے ٹسٹمن میں کبھی نہ کبھی چانا ہی پہتے ہیں دوستو پہلی نظر مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں اپنی نظریں سنا ہوں اور مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ یونیورسٹی میں آ کر کے یہاں آپ کے سامنے اس ایجیٹیشن میں اپنی نظریں پہلی بات سنا ہوں کاش یہ بیٹیاں بگڑ جائیں کاش یہ بیٹیاں بگڑ جائیں اتنا بگڑیں کہ یہ بھر جائیں ان کو دگڑیں جو تیر و تیشہ لیے راہ میں بن رہے ہیں دار و رسن اور ہر آزمائی شہدار و رسن ان کو رستے کی دھول لگنے لگے ہیں کاش ایسا اور پہلی آنکھوں میں کہر کی بجلیاں کلک اٹھیں اور مانگیں یہ ساری دنیا سے ایک اکر کے ہر گناہ کا حساب کاش ایسا ہو میرے دل کی قصد ان کے نازک لبوں سے پوٹ پڑے کاش ایسا ہو میرے دل کی قصد ان کے نازک لبوں سے پوٹ پڑے یہ نظمیں زرد پتنوں کا بن زرد پتنوں کا بن جو میرا دیس ہے درد کی انجمن جو میرا دیس ہے جب پڑھے تھی یہ مصرے تو کیوں تھا گمان زرد پتنوں کا بن فیض کا دیس درد کی انجمن فیض کا دیس بس وہی دیس ہے جو کہ تاریخ ہے بس وہی دیس ہے جو کہ تاریخ ہے بس وہی دیس ہے زرد پتنوں کا بن بس وہی دیس ہے درد کی انجمن مجھ کو کیوں تھا یکی کے میرے دیس میں زرد پتوں کی گھرنے کا موسم مجھ کو کیوں تھا یقین کے میرے دیس میں زرد پتوں کی گرنے کا موسم نہیں مجھ کو کیوں تھا یقین کے میرے دیس تک پچھڑوں کی کوئی رکھ گزر ہی نہیں اس کے دامن پہ جتنے بھی دھبے لگے اگلی برسا تانے میں دھوئی جائے اب جو آیا ہے پچھڑ میرے دیس میں اب جو آیا ہے پچھڑ میرے دیس میں دھرکنیں زندگی کی ہیں رکھ سی گئی خنجروں کی زبا رقص کرنے لگیں پھول کھلنے پہ پابندیاں لگ گئیں قتل گانجے سجائی گئیں جا بجا اور انصاف سولی چڑھایا گیا خون کی پیاس اتنی بڑی آخرش جاممینہ لگوں سے چھلکنے لگیں نام کن کے کروں نام کس کے کروں ان خیداؤں کو میں کس سے پوچھو وہا رہے کدھر کو گئیں کس سے جا کر کہوں زردپتوں کا بند درد کی انجمن آنے والے سفیروں کی قسمت نہیں یہ میری دوہ ہے آپ کے لیے آپ آنے والے سفیروں کی قسمت نہیں یہ بھی سچ ہے کہ اس پیز کے دیس میں چاند کتنا بھی ظلمت کے گھیرے میں ہو نور اس کا دکھرتا ہے ابھی وہاں پابا جولان سہی پھر بھی سچ ہے یہی زندگی ابھی رقصہ ہے اس دیش میں قتلگانے سجائی گئی جا بجا اور انصاف سولی چڑھایا گیا یہ بھی سچ ہے یہ بھی سچ ہے کہ اس پیز کے دیس میں چاند کتنا بھی ظلمت کے گھیرے میں ہو نور اس کا دکھرتا ہے ابھی وہاں پابا جولان سہی پھر بھی سچ ہے یہی زندگی ابھی رقصہ ہے اس دیش میں قتلگانے سجائی گئیں جا بجا گازیوں کی بھی کوئی کمی تو نہیں اور میرے دیش میں رات لمبی سہی چاند مدھن سہی پھر بھی ہے یہ یقین خلق اٹھے گی ہاتھوں میں پرچم لیے صبح پازے پہنے ہوئے آئے گی رنگ بڑے گا بہاروں خضاؤں کا جب رنگ دکھریں گے اور رات دھل جائے گی درد پتوں کا بندی سمچ جائے گا درد کی نمج مندی سمچ جائے گا درد پتوں کا بندی سمچ جائے گا درد پتوں کا بندی سمچ جائے گا بہت شکریہ اور آپ سے یہ بھی لگتار کہا جا رہا ہوگا خاموش رکھ کیوں نکلے ہو گھر سے بھی آ رہے ہوں گے ٹیلی فین گھر آپنا دھیان رکھنا کہا جا رہا ہے اور لگتار یہ بھی کہا جا رہا ہوگا کہ ابھی تو پڑھ رہے ہو ابھی پولٹکس میں مک پڑھو پھر جب موکری کا موقع ہے گا تو کہیں گے موکریہ بن جائے پھر پولٹکس کرنا ہے پھر جب وہ ہو جائے گا تو شادی ہو جائے پھر بچے ہو جائے پھر میری طرح بوڑھے ہو جاؤ گنجے ہو جاؤ تب کہیں گے اب کیا ضرورت پر یہ پولٹکس تو آپ ایسے سارے لوگوں کو سمجھائیے کہ یہ ایجوکیشن ہے یہ پولٹکس جب سب یہ کہیں خاموش رہو جب سب یہ کہیں کچھ بھی نہ کہو جب سب یہ کہیں خاموش رہو جب سب یہ کہیں کچھ بھی نہ کہو جب سب یہ کہیں کچھ سوچو تو جب سب یہ کہیں کچھ سمجھو تو جب سب یہ کہیں ہے وقت برا جب سب یہ کہیں یہ وقت نہیں بیکار کی باتیں کرنے کا جب سب یہ کہیں کلیوں کا چککنا کیا کم ہے پھولوں کا مہکنا کیا کم ہے شاہوں کا لچکنا کیا کم ہے بندیا کا چمکنا کیا کم ہے ظلموں کا بکرنا کیا کم ہے پیالوں کا چلکنا کیا کم ہے جب اتنا سب ہے کہنے کو جب اتنا سب ہے لکھنے کو کیا زد ہے کہ ایسی بات کروں جس بات میں خطرہ جانک جب سب یہ کہیں خاموش رہو جب سب یہ کہیں کچھ بھی نہ کہو تب سمجھو پتجر رت آئی تب سمجھو موسم دار کا ہے تب سینی سینی روحوں کو یہ بات بتانا لازم ہے ہر ہر شکانہ اور موجود اور مچھا یہ سن لیں کہ یہ قرض چکانے کی شروعات ہوئی ہے ختم نہیں ہوا جب سب یہ کہیں خاموش رہو جب سب یہ کہیں کچھ بھی نہ کہو تب سمجھو کہنا لازم ہے میں زندہ ہوں سچ زندہ ہے الفاظ ابھی تک زندہ ہیں الفاظ ابھی تک زندہ ہیں یا آخر میں درم نے لکھتی وہ سنا دیکھتی ہے یہ بات زیادہ پرانی ہے زیادہ سرکولیٹ ہو چکی ہے یہ وہ غزل ہے جو کنہیہ کی سپیچ کے بعد میں نے لکھی تھی اور اگلے دن مشایرہ تھا دلی میں ڈی سی ایم کا لہنے سرنے کے باتے کا مانکہ کیونکہ زی نیوز نے مجھے دینش دروہی نیو کئی تمہوں سے نوازہ تھا وہ میرے لئے بڑی ازار کی بات ہے دھرم لکھتی وطن پرستی کیا کیا سوانگ رچائے گی دھرم لکھتی وطن پرستی کیا کیا سوانگ رچائے گی مسلی کلیاں جھلسہ بلشن زرد خضاں دکھلائے گی یورپ جس وحشت سے ابھی سہما سہما رہتا ہے یورپ جس وحشت سے ابھی سہما سہما رہتا ہے خطرہ ہے وہ وحشت میرے ملک میں آگ لگائے خطرہ ہوئے ملک میں آگ لگائے جرمن گیس قدوں سے اب تک خون کی بدبو آتی ہے میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کو کبھی موقع ملے زندگی میں تو جو کانسٹریشن کیمپس تھے وہاں ضرور جائے جو یادیں ہوتی ہیں وہ پوری کی پوری دوسری جنگ میں جو کچھ بربریت ہوئی ہے اس کو آپ کے سہن میں یاد کلا دیتی جرمن گیس قدوں سے اب تک اور ہمارے ہاں ڈیٹینشن کیمپس کو بہت جلدی گیس چیمبرز میں بدلا جا سکتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں خطرہ بہت بڑا ہے ایک چھوٹا سا جرمنی تھا جس نے پورے دنیا کے ایک حصے میں آگ لگا دیتی ہے وہ نمک کے برابر تھے ایک ہندوستانی اس پلانٹ کے اوپر سات انسانوں میں سے ایک ہے ہم بہت بڑے ہیں اور اس لیے ہمارے اوپر زمداری بھی بہت بڑی ہے اگر ہندوستان کو کچھ ہوتا ہے تو پھر پورے انسانیت کو بہت بڑے ہیں اس لیے ہماری زمداری بہت بڑی ہے جرمن گیس قدوں سے اب تک خون کی بدبور آتی ہے اندھی وطن پرستی ہم کو اس رستے لے جائے گی اندھی وطن پرستی ہم کو اس رستے لے جائے گی اندھی وطن میں جھوٹ کناو ٹیس چلی تھی مان لیا اندھی وطن میں شاکھا کچھ گولے میں کی جاتی ہے اب تصورت پر صبر کرنے کی کوششی تھی اندھی وطن میں جھوٹ کناو ٹیس چلی تھی مان لیا لیکن باہر روشن دنیا تم سے سچ بلوائے گی لیکن باہر روشن دنیا تم سے سچ بلوائے گی نفرت میں جو پلے بڑے ہیں نفرت میں جو کھیلے ہیں نفرت دیکھو آگے آگے ان سے کیا کروائے گی نفرت دیکھو آگے آگے جا کروائے گی فنکاروں سے پوچھ رہے ہو کیوں لوٹائے ہیں سممان فنکاروں سے پوچھ رہے ہو کیوں لوٹائے ہیں سممان اور جب میں ہشیر پہلی بار پڑھ رہا تھا تو بہت سارے سٹیج کے اوپر ایسے شاعر بیٹھے تھے دی منہ لوٹائے لیتے فنکاروں سے پوچھ رہے ہو کیوں لوٹائے ہیں سممان پوچھو کتنے چود بیٹھے ہیں شرم اوہے کب آئے گی شرم اوہے کب آئے گی یہ مت کھاؤ وہ مت پہنو عشق تو بلکل کرنا مت یہ مت کھاؤ وہ مت پہنو عشق تو بلکل کرنا مت دیش درو کی چھاپ تمہارے اوپر بھی لگ جائے گی اور آخری شیر آپ لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ سچا ہے یہ مت بھولو اگلی نسلیں روشن شولہ ہوتی ہیں آگھ کڑے دو گے چنگاری تامن اپتو آئے گی آگھ کڑے دو گے چنگاری تامن اپتو آئے گی تامن اپتو آئے گی بہتو چوکا ہے